اسلام علیکم رائزنگ ٹائم میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بہت امپورڈن ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں ضرور بتائیے گا کمنٹس میں اور کوئی سوال ہو تو وہ بھی لکھئے گا تو آج کا ٹاپک ہے کہ کیا گانا سننا یا گانے کی طرف رجوع کرنا حرام ہے جیسے اکثر لوگ بولتے ہیں یہ گانا سننا حرام ہے تو اس کے متعلق جو ہے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اسلام کیا کہتے ہیں کہ آخر یہ حرام ہے یا نہیں تو گانے بجانے کے بارے میں یا گانے سننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ اعراف میں فرما دیا ہے کہ پانچ چیزیں حرام ہیں ٹھیک ہے پانچ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے کھانے پینے کے علاوہ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں اس کو ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلا بدکاری نمبر دو حق تلفی نمبر تین جان مال یا عزت کے خلاف کسی کے آگے بڑھنا نمبر چار شرک اور نمبر پانچ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا تو یہ بھی ایک حرام کے اندر آتا ہے جس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے تو جیسے کہ اب لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے جو چیزیں ہیں وہ خانے پینو کے علاوہ سورہ اراف میں جو بتایا ہے میں نے وہ خانے پینو کے علاوہ ہیں تو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ حرام ہیں تو یہ غلط ہے یہ حرام نہیں ہے ہاں اس کے جو طرد ہوتا ہے جیسے کہ گانے میں کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے لئے چاند تارے توڑ لاؤں گا تو اب یہ کسی چیز سے حقیقت نہیں رکھتا تو اسی وجہ سے گانہ بجانہ اسلام میں حرام ہے کیونکہ اس میں کافی حد تک جھوٹ اور برائیاں پائی جاتی ہیں اور زیاد رہے کہ جس چیز میں موسکی اور جس میں لذت پیدا ہو وہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن حرام اس کو قرار دینا یہ غلط ہے تو یہ چیز آپ کے لئے حرام نہیں ہے آپ اگر اس کو سن رہے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں کہ الفاظ کیا ہیں کیا وہ جو میں نے پانچ علامات بتائیں ان میں سے تو نہیں ہے اگر ان میں سے ہیں تو پھر یہ حرام ہے گانہ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسنا آئے گا تو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اسلامی کوئی کسٹن ہو تو ضرور پچھے گا اگر بیماری کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور پچھے گا ریزن ٹائم ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا ملتے ہیں اس ویڈیو سے اپنا بہت سارا خیال اکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ